اسلام علیکم ویئرز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے بلکل خوش و قرم ہوں گے ہونا بھی چاہیے جناب کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ خوشی رہے چاہے حالات کیسے بھی ہوں اور آج پی ٹی آئی کے بھی کیمپ میں بڑی خوشی رہی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی تازہ ہوا کا جھمکہ آ گیا تو اس خوشی کی کیا وجہ ہاتھی اس پر آج بات کریں گے جنرل فیض صاحب کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے آج سوشل میڈیا پر جس میں یوں دکھائی دے رہا اور جس کے اوپر کومنٹس اس طرح کیسے کیے گئے مختلف پی ڈی ایم کے حامی صاحبیوں کی جانب سے کہ جیسے جنرل صاحب نے کوئی باقاعدہ سیاست میں آنے کا اعلان کر دیا ہے یا وہ کوئی ایم پی اے یا ایم این اے کا انتخاب لڑنے جا رہے ہیں یا پھر کوئی عوامی عوضہ لینے جا رہے ہیں تو اس طرح کے ان کے ٹویٹس اور ردعمل دیکھنے میں آ رہا تھا کیا واقعی جنرل فیض سیاست میں انتخابی سیاست میں عملی سیاست میں باقاعدہ حصہ لینے لگے ہیں یا نہیں اور یہ جو پورا ایک قانون ہے کہ جو یہ بات کہتا ہے کہ جناب کون حصہ لے سکتا ہے یا نہیں وہ کیا کہتا ہے اس بارے میں اس کے بارے میں بھی آپ کو آج کے ویلاؤگ میں ڈیٹیل میں بتائیں گے اور یہ بھی کہ اگر جنرل فیض واقعی پی ٹائی میں شامل ہو جاتے ہیں تو کیا یہ پی ٹائی کے لیے اچھا ہے اور فیض صاحب کے لیے خود ان کی یہ سیاست میں اگر انٹری ہوتی ہے تو ان کا فیوچر کیا ہوگا تو اس کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو گیا آج کے ویلاؤگ میں لیکن اس سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب جو ابھی تک اگر آپ نے نہیں کیا فورے طور پر اسے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اچھا جی جنرل فیض حمید صاحب جو کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے سابق دی جی رہ چکے ہیں اور بہت ہی قابل افسر سمجھ جاتے تھے اور خان صاحب کے بڑے قریب ہیں اور یہی شاید ان کا سب سے بڑا گناہ ٹھیرا کہ وہ عمران خان صاحب کے کیوں قریب ہیں یا عمران خان صاحب انہیں ٹرسٹ کیوں کرتے ہیں بہت زیادہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اس قسم کی گفتگو جو ہے ہو رہی ہو ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے عمران خان صاحب نے ڈی جی آئی ایس آئی کے چینج کرنے کے حوالے سے جو سمری جنرل باجوان عمران خان صاحب کو بھیجی تھی جب وہ پرائم نیسٹر تھے تو عمران خان صاحب نے اس کے اوپر تھوڑا سا ڈیلے کیا سمری کو سائن نہیں کیے اور تین مہینے تک وہ سمری پی ایم ہاؤس میں پڑی رہی لیکن عمران خان صاحب اس کو سائن کرنے میں ریلکٹنٹ تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ جنرل فیز کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے اس وقت تھٹایا جائے عمران خان صاحب کی اس کے اوپر جو افیشلی موقف ہے وہ یہی ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ افغان جو وار تھی جس طرح سے ختم ہو رہی تھی جس طرح سیچویشن تھی اس میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیز کا اس وقت عہدے پہ ہونا بڑا ضروری تھا کیونکہ وہ شروع سے اس سارے معاملے کو ٹیکل کر رہے تھے افغانیوں کے ساتھ افغان تالیبان کے ساتھ جو ان کے بات جی تھی نیگورسیشنز تھی وہ ساری وہ ڈیل کر رہے تھے تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسے کروشل تائیم پر جو ہے وہ جنرل فیز کو الیدہ کیا جائے ان کے عہدے سے لیکن جنرل باجوا اس پر وزد تھے کہ یہ کام کرنا ہے تو الٹی میٹلی پھر تین مہینے کی ڈیلے کے بعد خان صاحب نے یہ کر تو دیا لیکن اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ بڑے وزیبل ہیں بڑے واضح ہیں پی ایم ایل این کو شروع سے جنرل فیز صاحب ایک آنکھ نہیں بھاتے انہیں لگتا ہے کہ ہم دی خلاف جتنی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے اس میں جنرل فیز کا ہاتھ رہا ہے اور وہ اس کو یہ نہیں کی کوئی ڈھکے چپے بلکہ سیدھا سیدھے الزمات لگاتے رہے ہیں مرحیم صاحبہ نے بھی سیدھا سیدھا جنرل فیز کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا تو یہ صورتحال تھی عمران خان صاحب کا افیشلیت موقف یہ ہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ بات بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ عمران خان صاحب جنرل فیز کو بہت ڈرسٹ کرتے تھے اور اس لیے بھی وہ چاہتے تھے کہ وہ آئی ایس آئی کے چیف رہے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ ایک کروشل اپوائنٹمنٹ ہے اور اس کے بعد ان کے لیے خطرات ہو سکتے ہیں جو کہ ان کے خطرات کافی حد تک صحیح بھی ثابت ہوئے کیونکہ جیسے ہی جنرل فیز ریموو ہوئے اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ رجین چینج آپریشن کا باقاعدہ آغاز ہو گیا اس کی پلاننگز اور اس کے جو معاملات ہیں وہ اشارے جو ہے ہم نظر آنا شروع ہو گئے تھے تو بہرحال عمران خان صاحب اپنی مختلف جو بعد میں انٹرویوز ہیں گفتگو ہے اس میں بار بار چینجل فیز کا تذکرہ بھی کرتے رہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کتنا انہیں ٹرسٹ کرتے تھے اور ان کے جو معاملات کی حوالیس ان کا یہ بتانا تھا کہ بہت سے لوگوں کو تو یہ شک تھا کہ عمران خان صاحب ان کو آرمی چیف ہی بنانا چاہتے اس لئے انہیں کوڑ بھی کمانڈ کرنے کے لئے کہا گیا جب انہیں پشاور میں تائنات کیا گیا لیکن بیرحال خان صاحب اس کو ڈنائے تو کرتے ہیں لیکن ایسا ممکن بھی ہے کہ اگر وہ انہیں اتنا ٹرسٹ کرتے تھے تو ہو سکتا ہے وہ واقعی انہیں آرمی چیف بنانا چاہتے ہو لیکن خان صاحب کا افیشل اس پہ یہی سٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا یہ بات کی بات تھی قصہ مختصر یہ ہے کہ پی ایم ایل اینڈ جو کہ پہلے سے ہی ان کو بہت زیادہ ٹارگٹ کرتی رہتی تھی جنرل فیض کو انہوں نے جب پشاورکور میں تائنات کر دیا اس کے بعد بھاولپور میں تائنات کر دیا اور مسلسل جو ان کا میڈیا سیل ہے وہ بھی ان کو تنقید کا نشانہ بناتا رہا ultimately جب آرمی چیف کی اپوائنمنٹ ہو گئی اور آسین منیر صاحب جو ہے وہ پاکستان گھنے آرمی چیف تائنات ہو گئے اگرچہ سینیورٹی لسٹ میں جنرل فیض کا نام بھی موجود تھا لیکن جنرل فیض کو خود بھی شاید اندازہ تھا کہ انہیں ایک انسی جرن نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ کہیں بھی پی ایم ایل اینڈ کی فیورٹس میں نہیں موجود تھے تو اس کے بعد اس تائناتی کے بعد جنرل فیض نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا یوں تو ان کی ریٹائرمنٹ اپریل میں دوہزار تائیس میں ہونا تھی لیکن اب انہوں نے اس سے پہلے ہی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا اور جو ہی انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تو اس کے بعد بھی بڑی تیزی سے نہ صرف ان کی ریٹائرمنٹ کو ایکسپٹ کر لیا گیا نوٹیفیکیشن ہو گئے بلکہ اس کے بعد پھر سے وہ خبروں کی زند میں آ گئے کہ جی اب تو بس جی وہ فوری طور پر جوائن کر لیں گے پی ٹی آئی آر اس طرح کی باتیں کچھ لوگوں نے تو یہ تک خبریں چلا دی کہ زمان پاک میں باقاعدہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہو گئی ہے لیکن بہترحال ان خبروں کی تصدیق نہیں ہو سکی تھی اب صورتحالی ہوئی گی ہے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے جس میں جنرل فیض چکوال میں موجود ہیں اپنے آبائی گاؤں میں اور وہاں پر کچھ سینئر لوگ ہیں وہاں کی مقامی قیادت کی وہ وہاں پر موجود ہیں اور زیادہ در لوگ کا یہ خیال ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی لوگ ہیں اور وہ ان میں سے جو وہاں پر میزبان تھے وہ بڑے جس کو کہتے ہیں کہ تاریفی کلمات کہہ رہے تھے جنرل فیض کے لیے جنرل فیض صاحب وہاں پر صوفے پر موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت آپ نے ہمارے لیے خدمات ہیں آپ کی ملک کے لیے خدمات ہیں اور آپ نے جو ہیں وہ فنڈز بھی لے کے دیئے چکوال کو اور آپ نے بڑا زبردست جو ہے کارنامے کیے تو اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ جب ریٹائر ہو چکے ہیں تو آپ آقاعدہ طور پر جو ہے وہ سیاست کا آغاز ترہیم آپ کو شمولیت کی اس میں دعوت بھی دیتے ہیں تو اس پہ جنرل فیض صاحب تو خاموش رہے ہیں ان کا ویڈیو میں کوئی تاثر نہیں ہے چھوٹا سا کلپس کا جو بائرل ہوا جس کے اوپر مختلف صحافیوں نے تنقید شروع کر دی کہ جناب جب آپ ایک گرمنٹ آفیسر رہتے ہیں اور اس کے بعد آپ اگر سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو دو سال کا اس میں آئین آپ کو منع کرتا ہے کہ دو سال تک کے گاپ کے بغیر آپ جو ہے وہ سیاست میں نہیں آ سکتے عملی سیاست میں تو یہ کیا بات ہوئی جنرل صاحب کیوں آ رہے ہیں جنرل صاحب کیوں آ رہے ہیں تو مطلب تاثر ایسا بنا دیا کہ جیسے انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اعلان کر دیا کوئی سیاست میں آنے کا تو اس کے اوپر دو تین چیزیں جو سمجھنی ضروری ہے پہلے تو یہ کہ کانون کیا کہتا ہے کیا کانون یہ کہتا ہے کہ کہ کہیں سیاسی بات بھی ہو رہی ہوگی تو کوئی ریٹائرڈ شخص وہ وہ بیٹھنی سکتا یا وہ کسی جلسے میں شرکت نہیں کر سکتا کیا وہ پاکستانی شہری نہیں ہے اگر کوئی جلسہ ہے کوئی کورنر میٹنگ ہے تو کیا وہ وہ بیٹھنی سکتا اور دوسری بات یہ کہ کیا وہ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ نہیں ہو سکتا یہ تو بات دوسری ہے نا کہ وہ کوئی انتخابی عوضہ لے رہے جا رہے ہیں یا کوئی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ عملی سیاست یا تو یہ ہو نا کہ وہ ایم این اے بننے جا رہے ہیں یا کوئی وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں وزیر احلہ تو پھر تو بات سمجھ میں آرہی ہے کہ تنقید ہے لیکن اگر وہ انتخابی سیاست نہیں کر رہے لیکن اگر ان کی کسی کے ساتھ کوئی پولیٹیکل سپورٹ ہے تو اس سے تو کوئی آئین اور کانون نہ ان کو منہ نہیں کر سکتا ایک شہری کی حیثیت سے وہ اپنی کوئی بھی رائے رکھ سکتے کہ کس جماعت کو سمجھتے ہیں کہ وہ ملکلی بہتر ہو نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ اس حوالے سے بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ لوگ جو آج اس بات پر تو تنقید کر رہے ہیں تو کوئی مجھے یہ بتا دے کہ کیا پاکستان میں ریٹائرڈ تو مان لیا جرنیلوں کی اجازت نہیں ہے میں بھی بالکل کہتی ہوں آئین کے مطابق عمل ہونا چاہیے لیکن کیا حاضر سرویس لوگوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لیں سیاست میں مداخلت کریں ہماری جو پاکستان کی تاریخ ہے وہ تو اس سے بھری پڑی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ وہ فاجی جرنیل انہوں نے سیاست میں کھلے عام مداخلت کی ہے سیدھا سیدھا رول کیا ہوا ہے تو وہ پھر کیا ہے یعنی آپ حاضر سرویس بندہ سیاست میں آ کر ناصر وی خود سیاسی اپنا لبادہ اور لے اور اس کے بعد وہ جناب بردی میں ناصر وی اکمرانی بھی کرتا پھرے بلکہ پسے کشت پر ایک ابھی بھی کتنے دفعہ حکومتیں گرائی ہیں اور بنائی ہیں وہ سب بھی آپ جانتے ہیں تاریخ کا حصہ ہے ابھی اس میں انٹرفیرنس کرتے رہے ہیں تو بھئی آپ لوگوں نے کیا ان کو کبھی سزا دی کیا اس وقت آپ نے کسی کا محاصبہ کیا ہے کہ جو ایک بندہ ریٹائر ہو گیا ہے اگر وہ کسی کورنر میٹنگ میں آپ کو دکھ گیا ہے تو سارے اس کے پیچھ پڑ گئے ہیں کہ بھئی آپ کیوں یہاں بیٹھ گئے ہیں کیا وجہ ہو گئی اگر وہ باتیں انتخاب لڑنے جا رہے ہیں تو ہم بھی کہے گے کہ آئین کے مطابق نہ لڑے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی انگل لیکن میں صرف سوال نہیں کر رہی ہوں کہ کیا ہمارے ملک میں آئین اور کانون کی بڑی پاسداری ہو رہی ہے اس سے پہلے جو پہلے جنرلوں نے کیے ایک آنا میں کیا اس کے اوپر جو ہے ان کو بڑا محاصبہ ہو چکا ہے ان کا تو یہ بڑی عجیب سی ہمارے منافقت کی صحافت ہے کہ جہاں پہ ہمیں جو پسند نہیں ہوتا وہ ہم اس کے پیچھے بڑھ جاتے ہیں بھئی پھر اس وقت بھی آئین اور کانون یاد کیا کریں جو آن سیٹ بیٹھ کے حلف سے اگرداری کر رہے اس کو آپ لوگ کھل کے اس کا نام تک نہیں لے سکتے ٹی وی پر بیٹھ کے ٹھیک ہے نا اور جو بندہ ریٹائر ہو کے صرف کورنا میٹنگ میں نظر آگیا تو اس کے پیچھے آپ لوگ سارے ہاتھ ہو کے پڑھ گئے ہیں کیونکہ آپ کو پسند نہیں ہے صرف اس لیے کیونکہ وہ آپ کی پسندیدہ یا نا پسندیدہ جماعت میں ہیں تو یہ عجیب سا ہمارے ہاں منافقانہ طرز عمل ہے اور اس کو یقینی طور پر نہیں ہونا چاہیے لیکن بھارت اگر وہ ایسا کچھ کرتے ہیں جنرل فیر صاحب آئیندہ کبھی بھی سالوں میں پی ٹی آئی کو بڑی تعداد نہ صرف انہیں آرمی چیز دیکھنا چاہتی تھی پلکہ ان کے لیے بڑے اچھے جذبات بھی رکھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ وہ بڑے اس چیز کو پسند کیے جاتے تھے اور آپ دیکھیں کہ ان کا جو نام تھا وہ انڈیا وغیرہ میں بھی کتنا زیادہ دہشت کا باعث تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی کچھ تصویر جب آئیں جس وقت امریکہ بڑی پیڑ میں درد ہو رہا تھا انڈیا کو پھر ایسا بندہ اگر کرتے ہیں سیاست ان کا حق ہے ویسے تو لیکن یہ کہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بلکل ناپسندی دشتریت ہوں گے لیکن اگر وہی بات ہے کیونکہ محقان صاحب یہ قریب ہے تو پھر بھوگرے امران میں بہت سارے لوگ ان کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں بہیکتے ہیں